موسیقی 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 تدریبی پرگام میں میں نے اس کے ایک حصے کے دروس دیئے اس میں ایک زینڈی عنوان ہے کہ اہل سنت والجماعت کا شریعت کو حاصل کرنے اصولوں کو لینے کا مصدر کیا ہے منحجت تلقی اندہ اہل سنت والجماعہ اہل سنت والجماعت کے یہاں تلقی کا منحج یعنی قرآن و حدیث یا دین کس طرح سے لیا جائے کیا اصول اور ضابطیں ہوں کس طریقے سے قرآن و حدیث کو مانا جائے ان سے استدلال کیا جائے اپنے زندگی کے معاملات میں اس سے ہدایت اخص کی جائے اس کا کیا اصول ہے ان کے اصول ضابطیں کیا ہیں یہ بیان کرتے ہوئے متعدد اصول و ضوابط کا ذکر کیا میں آج کے خدبے میں ادھی کے زمن میں دو موٹے قائدے جو بہت واضح ہیں پیش کرنا چاہتا ہوں ایک قائدہ نمبر چار اور ایک پانچ کے تحت چوتھے زمن میں چوتھے قائدے کے تحت انہوں نے کہا کہ اہل سنت والجماعت کا قائدہ یہ ہے کہ اللہ الرسول کی بات کو تسلیم کر لیا جائے اور اسے پورے طریقے سے پورے دل سے قبول کیا جائے التسلیم والقبول للحق حق کو تسلیم کر لینا قبول کر لینا اس زمن میں وہ کہتے ہیں صرف دو تین جملہ کہے کے قرآن کی دو آیتوں کا استدلال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سراپا سر تسلیم خم کر دیئے بغیر ظاہرن بھی اور باطنن بھی یعنی ظاہر میں بھی آدمی اللہ الرسول کی بات کو مان لے وے اور دل میں بھی پورے طریقے سے اس پر مطمئن رہے دل میں بھی کہیں کوئی کھٹک جیجک اعتراض نہ رہے کہ یہ اللہ کے الرسول کی بات ہے میں مانتا ہوں ظاہرن اور باطنن باطنن اس کو قبول کیے ہوئے تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہیں اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو قرآن و حدیث کا ماننے کا اگر دعویٰ بھی کرے تو اس کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہوگا چنانچہ انسان کا دین اخذ کرنے کا معاملہ اس وقت صحیح ہوگا جب وہ اللہ الرسول کی بات پر ظاہرن اور باطنن سر تسلیم خم کرے اسے قبول کرے اور یہ تسلیم کس پر منحصر ہے جس کو ہم تسلیم یا سر تسلیم خم کر دینا میں ترجمہ کر رہا ہوں کیا مطلب ہوگا کہہ رہا ہے کہ یہ مشتمل ہے تصدیق پر قبول پر اضعان پر رضا اور امتصال پر یعنی ہم سر تسلیم خم کرنے والے کب ہوں گے جب پہلے تصدیق کریں کہ یہ اللہ اور رسول کی بات ہے ہم مانتے ہیں سچ ہے تصدیق کریں اسے قبول کریں اس کو رد نہیں کریں اضعان یعنی توجہ سے سنے غور کریں اس پر راضی رہیں رضا الرضا راضی دل سے ہوتا ہے آدمی والے امتصال اور ظاہر میں اس کی تعمیل کریں اندر سے راضی بھی ہو اور باہر اس کی تعمیل بھی کریں اپنی طاقت کے مطابق اس سلسلے میں اتنی بات کہہ کے یہ قائدہ بتا کر شیخ نے قرآن کی دو آیتیں نکل کی جو بڑی مشہور ہیں اللہ رب العالمین کا فرمان فَلَا وَرَبِّكَا لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا جَجِدُ فِي أَنفُسَهِمْ حَرَجَ مِمَّا قَزَيْتَ وَيُسَلِّمُ تَسْلِمَا پہلی آیت یہ پیش کی کہ تمہارے رب کی قسم کہ وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے جھگڑوں کے سلسلے میں جو آپس میں نیزہ ہو اس کے سلسلے میں آپ کو حکم نہ بنائیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے تو آپ کو جا کے سالیس بنانا قاضی بنانا یہ ظاہر میں بھی تھا اور آج جو ہمارے لیے قاضی اور حکم بنانے کی بات ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنت کے فیصلے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی جھگڑا ہو مثال کے طور پر لین دین کا وراثت کا جھگڑا ہے بھائی بھائی کا جھگڑا بھائی بہن کا جھگڑا یا مسلک کے جھگڑے ہیں کہ یہ سنت ہے یا سنت نہیں ہے دین کا یہ طریقہ ہے یا نہیں ہے تو اب ہمارا اختلاف ہوا تو ہم اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنایا ہیں کہ ٹھیک ہے آپ یہ کام کرتے ہیں اس کو دین کہتے ہیں میں اس کو دین کہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں اختلاف ہوا کہ ملاد النبی منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے محفل ملاد منعقد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اللہ کے رسول کو حکم بنائیے قرآن کہہ رہا ہے نئی بنایا تو مومن نہیں ہے اللہ نے کہا تمہارے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہے اب جتنے اختلافات ہیں میں نے ایک دو مثال دی ہم بہت سارے نماز کے طریقوں میں لیندین کے معاملات میں حلال حرام میں دین کا کوئی بھی معاملہ ہو جس میں جھگڑا ہے عقیدے کا معاملہ سید کتب صاحب مولانا محدودی صاحب فنہ صاحب ڈاکٹر اسرار صاحب علی انجینئر صاحب شیعہ حضرات اور قادیانی فنہ لوگ یہ کہتے ہیں اہل السنن وال جمعہ یہ کہتے ہیں سب کو کھنگال لو کہ یہ یہ کہہ رہے ہیں تو وہ ٹی وی پہ آتا ہے اس کے لائک کرنے والے بہت ہیں اس کی کتابیں بہت چھپی ہیں وہ بہت مشہور ہیں بڑا دانی شور ہے اس کے پیچھے چلنے والے بہت سے ہیں فالوورز ہیں تو کیا اس بنیاد پر اس کو صحیح مانیں گے نہیں یہ قائدہ دیا اللہ نے رسول کو حکم بنائیے اور دیکھئے کہ فلا 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 اس کی بات رسول کے مطابق ہے یا نہیں اگر رسول کا فیصلہ اس کے موافق ہے تو قبول سر تسلیم خم اور رسول کے خلاف ہے تو وہ کتنا بھی بڑا انسان ہو کتنا بھی مشہور ہو کیسی بھی کرامت اس کے تعلق سے مشہور ہو بیان کی جاتی ہو اس کی بات ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی کرتا ہے اور رسول کی بات کو فیصلے کو رت کرتا ہے تو رب نے قسم کھا کر کہی کہ وہ مومن نہیں ہیں تمہارے اپنے اختلافات میں جب تک تم حکم نہ بنا لو پھر آگے اتنا ہی نہیں کہ حکم بنا لیا کہتے ہیں ٹھیک ہے حدیث دیکھ لیتے ہیں اب حدیث آگئی اب حدیث آنے کے بعد کہ ٹھیک ہے ہم مانتے تو ہیں کہ یہ حدیث ہے لیکن ہم فلا مسلک کو ماننے والے ہیں تو ہمارے امام کا جو قول ہے ہم اس کی تقلید کرتے ہیں گویا تقلید زیادہ ضروری ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے یہ عمل ہے عام ایک آدمی چشتیا قادریہ نقشبندیا یا فلانی اور ڈھماکیا کسی اور سلسلے سے وابستہ ہے پیر صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کیا ہے آپ اس کو پیر صاحب کے خلاف قرآن حدیث کی بہت سی دلیلیں دے ڈالیں وہ سننے کو تیار نہیں ہوگا ماننے کیا بات کریں یہ ایک آیت کو اگر ہم پیمانہ بنائیں تو رب کی قسم جو مسلمانوں میں بہت سارے وہ لوگ نظر آئیں گے جن کو رب نے اپنی قسم کھا کے کہا کہ وہ مومن نہیں ہیں اور ہم اور آپ جو قرآن حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں یہاں کچھ لوگ یہ جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں کچھ لوگ علمی اور اصولی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بناتے نہیں یا حکم بنا کے بعد مانتے نہیں کہ ان کے پاس کچھ قائدے ہیں ہمارے امام ہماری تقلید ہمارا سلسلہ ہم نے اس پر بیعت کی ہے تو اب آپ نے پیر صاحب کی بیعت کر لی تو محمد الرسول اللہ کو چھوڑ دیا اشاد ورنہ محمد الرسول اللہ اشاد ورنہ محمد الرسول اللہ کو ماننے کے شرائط میں شامل ہے کہ آپ اللہ کے رسول کو رسول مان کر آپ کی ساری باتوں پر انقیاض کریں گے تابداری کریں گے اس کو قبول کریں گے اس کو آپ سے محبت کریں گے آپ کی باتوں سے محبت کریں گے یہ شرائط اللہ علیہ اللہ کے ساتھ شرائط محمد الرسول اللہ بھی آپ دیکھ لیجئے آپ کا محمد الرسول اللہ کہنا اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک یہ شرائط نہ پائی جائیں اب آپ اللہ کے رسول کی بات کو رد کر کے فنا بزرگ فنا پیر فنہ دانشور ہمارے فنہ صاحب ان کی بات کو اگر آپ نے مانا تو اللہ کہہ رہا ہے تمہارے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہے جو آپ کو جھگڑوں میں حکم نہ بنائے پہلی شرط قرآن کہہ رہا ہے بہت غور سے ہمارے ایمان کا سوال ہے لوگ سرسری گزر جاتے ہیں ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے نتیجہ یہ ہے کہ گمراہیوں میں پڑے رہتے ہیں پھر اپنے دل پہ پھر اپنے دل پہ دل میں کوئی حرج کوئی تنگی محسوس نہ کریں آپ کے فیصلے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنایا اپنے اختلاف میں میلاد النبی منانا چاہیے کہ نہیں مانانا چاہیے اللہ کے رسول سے پوچھے اللہ کے رسول نے نہیں بتایا تو فیصلہ ہو گیا کہ یہ دین نہیں ہو سکتا دین نہیں ہے فیصلہ ہو گیا اب نہیں مانا آپ نے عملا نہیں مانا وَيُسَلِمُوا تَسْلِمَا دل میں تنگی بھی نہ ہو اور پورے طریقے سے سرِ تسلیم خم بھی نہ کر دے تو دل میں تنگی یہ اندر سے ماننا ہوا اور سرِ تسلیم کر دینا یہ باہر سے ماننا ہوا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ظاہر میں بھی قبول کرے باطن میں بھی مانے دل میں اعتراض چوبھن کھٹک نہ رہے کہ چلو ٹھیک ہے میرا دل تو نہیں مانتا کہ بہن کو حصہ دینا چاہیے بیٹی کا یہ حق بنتا ہے لیکن اب فتوہ آ گیا ہے اگر آپ کے دل میں اس طرح کی تنگی بھی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے آپ مومن نہیں ہیں کامل مومن نہیں ہیں یا اگر انکار ہے تو مکمل مومن نہیں ہیں یہ ایک الگ بحث ہے اس آیت کو نکل کرنے کے بعد ایک اور آیت نکل کی شیخ نے کہا یہ سورے نور کی مشہور آیت ہے اِنَّا مَا کَانَا قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا دُعُوا الْلَّهِ اِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَعْتَانَا کہ یقیناً مومنین کی کوقع قول جب انہیں اللہ کی طرف اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے ہم نے مسلمانوں سے کہا کہ ٹھیک ہے یہ مسئلہ ہے اللہ اور رسول کا فیصلہ مان لو اللہ اور رسول کی تعلیمات کو اختیار کر لو سمپل سادھی واضح بات پڑھا لکھا ہی نہیں ایک عام آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے اسے بھی یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے لیکن مانتے نہیں ہیں لوگ قرآن حدیث کو ماننے کا دعویٰ ہوئی ابھی جو آئے گی بحث جو میں اصول بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں میں بہت سارے ایسے نظر آئیں گے جو قرآن و حدیث کے میار پر ایمان والے نہیں مانتے ہیں کہلائیں گے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی طرف باہم کے معاملے کا فیصلہ کرنے کے لیے دعوت دی جائے اگر گلائے جائے تو ایسے میں جو مسلمان ہیں مومنین ہیں ان کا کردار موقف اور طریقہ کیا ہوتا ہے قرآن کہہ رہا ہے اَن يَقُولُ سَمِعْنَا وَأَتَعْنَا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا یہاں سمعِ اجابت ہے صرف کان سے سننا نہیں جیسے ہم لوگ تطریر خطبہ سنتے ہیں یہ سن لینا یہ مراد نہیں ہے سننا دو طریقے کا ہوتا ہے ایک صرف آواز سننا ایک سن کر ماننا جس کو سمعِ اجابت کہتے ہیں تو ہم نے سمع و طاعت کر لی اللہ کی بات سن لی رسول کی بات سن لی اور مان بھی لیا اس کو تسلیم کر لیا یہ مومنین کا فیصلہ ہوتا ہے اور جو ایسا نہیں کرتا کہ ہاں اللہ کے رسول کی حدیث تو سن لی ہاں مانتے ہیں لیکن کیا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتی بات اگر ابھی ہم اس کو مانیں گے تو سائنس و آلے اعتراض کریں گے اس لیے اس کو بیان نہیں کرنے کا اگر ابھی ہم نے اس کو مان لیا تو اختلافات ہوں گے آپ کو ہمارے ہیں آج کل کچھ لوگ ایسی حکمتیں بیان کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی حکمتوں سے نوزباللہ نوزباللہ آگے کی لگتی ہے ہندوستان میں دو شادی کرنے والی بات سمجھ میں نہیں آتی یعنی آپ کے اسلامی احکامات کی یہ اجازت ہندوستان کے لئے موافق نہیں ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اللہ حکم کی حکمت یہاں مارک آگئی آپ کی حکمت بہتر ہے نوزباللہ منداللک کوئی مومن یہ سوچ سکتا ہے یہ غلط تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غلط کام کیا کوئی کہہ سکتا ہے لیکن ہم کہہ رہے ہیں ایسے نہیں کہتے دوسرے طریقے سے کہتے ہیں زنا چلے گا نکاح ایسان ہی نہیں چلے گا مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے اپنے دل پر اگر نئی سمجھ میں آ رہا ہے اللہ الرسول کا فیصلہ ہے سر سطلیم خم کر دینا گنجائش نہیں ہے کہ میں واقعات پیش کروں ہماری صحابیات اور مائے بہنیں جو گزر چکی ہیں ان کا یہ مزاج تھا ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اللہ الرسول کا حکم آ گیا جھکے مان لیا کوئی چھوچرانے کی کیونکہ اللہ کا حکم ہے مومنین کو جب اللہ اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ ان کے معاملات میں فیصلہ کریں تو ان کا قول یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا وَأُلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں اس کا الٹا مانا کیا ہوا کہ جو ایسا نہیں ہیں اللہ الرسول کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا آپ نے فیصلے اور مسئلے کو حل نہیں کرتا وہ فلاح پانے والا نہیں ہو سکتا ان دونوں آیتوں کو نکل کرنے کے بعد دکتور ناصیر کہتے ہیں آگے یہ کہ چنانچہ بڑی پیاری جامع بات ہے جو بار بار آتی ہے لیکن بہت سے مسلمان مانتے نہیں ہیں کہنے فَلَا يُعَارَدُ شَيْءٌ مِّنَ الْكِتَابِ وَالسُنَّتِ الصَّحِيحَا بِقِيَاسٍ وَلَا رَأْيٍ وَلَا غَوْقٍ وَلَا قَشْفٍ وَلَا قَوْلِ شَيْخٍ وَلَا اِمَامٍ وَنَحْوِهِ لہذا اللہ کی کتاب اور صحیح سنت یعنی جو حدیث صحیح ثابت ہو گئے کہ یہ اللہ کی رسول علم کا فرمان ہے سنت ہے تو اللہ کی کتاب اور سنت صحیح کا معارضہ نہیں کیا جائے گا اس کو ٹکرایا نہیں جائے گا معارضہ معنی ٹکرانا رد کرنا مخالفت کرنا اس کا ٹکراؤ نہیں ہوگا کسی کی کسی کیسی کیاس سے اور نہ کسی رائے سے اور نہ ذوق سے ذوق میری سمجھ میں نہیں آتا میرا ذوق میرا مذاق اس کو قبول نہیں کرتا محرم حدیث صاحب نے کہا نہ کہ ہو سکتا ہے کہ محدثین نے جس حدیث کو صحیح کہا ہوتے کہ انسان جو مزاج شنا سے رسول ہے اس کا ذوق اس حدیث کو ذوق سمجھے اور ذوق کہے تو کسی کا ذوق کسی کا کش اور نہ ہی کسی شیخ کا پیر صاحب کا اور نہ ہی کسی امام کا قول یا اس جیسے کسی اور چیز کو قرآن حدیث کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جائے گا اور اس کو مصدرِ تلقی نہیں مانا جائے گا کہ ہمارے امام کا قول ہے کیا سا اشتہاد ہے ہمارے پیر صاحب کا خواب ہے ہمارے پیر صاحب کا کشف ہے قرآن حدیث کے سامنے کچھ بھی نہیں چلے گا اگر کوئی شخص ان چیزوں کو مانتا ہے تو قرآن کی یہ دو آیتیں ایسی بیسی آیتیں صحابہ اکرام کے واقعات اور طریقے دیکھئے جو ان آیتوں کے مطابق ہیں اس کے خلاف جا رہا ہے تو کسی کی کوئی بات نہیں چلے گی اور اس جیسی چیزیں شیخ نے کہا جس کو لوگوں نے مسادرِ تلقی یعنی دین لینے کا مصدر ماخص بنا رکھا ہے ہاں اس کو ایجاد کیا ہے اہل الاحواء والبدعان خواہشات کی پرستش کرنے والے خواہش پرست لوگ اور اہلِ بیدت اور جو اہلِ کلام اہلِ فلسفہ اہلِ تصوف اہلِ رفض یعنی جو فلسفہ مناطقہ ہیں رافضی اور شیعہ ہیں اور اسی طریقے سے صوفی لوگ ہیں ان لوگوں نے جو ایسے قوانین بنا رکھے ہیں ایجاد کر لیا ہے کہ ہم فلان کا خواب لیں گے ان کے کشف سے دین لیں گے فلان کی رائے اور اجتہاد کو لیں گے یہ ساری چیزیں بیدتیوں کی ان لوگوں کی ایجاد کیوی ہے یہ پوری ایک تاریخ ہے جو دو جملے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر ان چیزوں سے خواب سے رائے سے قیاس سے کشف سے اور اس جیسی چیزوں سے دین کو لینا یہ اہلِ بیدت کی ایجاد ہے اور ان میں کچھ لوگوں کو ذکر کیا اہلِ کلام اہلِ فلسفہ اور اہلِ تصوف اہلِ رفض اور ان جیسے کچھ دوسرے لوگ آج کے جدید کچھ لوگ ہیں ان سے گئے گزرے وہ تو ایمہِ کرام جو گزرے ہیں قرآن و حدیث کے مقابلے میں اگر صحیح سچا امام ہے یہاں تک کہ کوئی صحابی ہے اس کی بات کو بھی لینا گمراہی ہے جیسا کہ صحابیت ہے بار بار آپ سنتے ہیں ابی اعباس نے کہا کہ تم پر پتھروں کی بارش ہو سکتی ہے میں کہتا ہوں اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا اور تم کہتے ہیں ابو بکر اور عمر نے فرمایا اگر حدیث کو رت کرنے کے لیے ابو بکر اور عمر کی بھی بات آئے تو پتھر کی بارش ہوگی عذاب آئے گا یہ ایک صحابی رسول کہہ رہے ہیں اور ایسی بہت سی اقوال اور احادیث پیش کی جا سکتی ہیں آیتیں پیش کی جا سکتی ہیں یہاں تو ایسے ایسے لوگوں کو مانا جاتا ہے ہمارے آج نوجوان اس کے پیچھے چڑھ رہے ہیں لائک کر رہے ہیں فالوارز بن رہے ہیں جن کو ٹھیک سے قرآن پڑھنا نہیں آتا جو دین کو جانتے نہیں ہیں قرآن و حدیث کا علوم دینیہ کا علم اور معلومات ادراک نہیں رکھتے آدھی عدوری معلومات پر فتوے دے رہے ہیں اور یہ فتوے پوچھ رہے ہیں یہ حالت کا پورا ماحول بنا ہوا ہے قیامت کی نشانیوں کا اب متعلق کیجئے اس پر یہ چیزیں نظر آئے گی چھوٹوں سے علم لینا جاہلوں کو سردار بنا دینا ان سے فتوہ پوچھنا جو خود گمراہ ہوں گے دوسروں کو کریں گے تو یہاں تو یہ بھی نوبات آگئی ہے انتہائی گئی گزری بات ہے ایک آدمی مشہور ہوتا ہے لاکھ دو لاکھ اس کے فالورز اور لائک کرنے والے نظر آتے ہیں ہمارا نوجوان اس کو صحیح مان لیتا ہے ایک کانفرنس ہوتی ہے عالمی کانفرنس میں بھیل بھار جب ہوتی ہے سمجھتے ہیں اتنے لوگ مان رہے ہیں تو یہ صحیح ہے یہ میار ہے پھلاں جا کے بہت بڑے عالم ہیں اگر یہ کسی گروہ میں بڑا بزرگ ہونا ذہین آدمی کا ہونا یہ حق کی دلیل ہے تو دنیا میں کوئی غلط نہیں ہوگا کیونکہ ہر ایک کے مسلک اور مذہب کے ماننے والوں کے یہاں بڑی بڑی شخصیات بڑے بڑے ذہن نظر آئیں گے تو شیخ نے کہا کہ یہ جو قائدے یہ جو مسادر تلقی ہیں یہ ان لوگوں نے ایجاد کیا ہے مومن بندے کے نزدیک عقیدہ اور دین لینے کا مصدر کیا ہے قرآن اور سنت صحیحہ یہ آ جائے تو سر تسلیم خم کر دے اپنے جھگڑے کا فیصلہ ان سے کرائے ان کا فیصلہ ہو جائے تو ظاہر باطن نے اسے بے چونچ راں مان لے ہوئے بلکل صاف سیدھی بات موقع نہیں ہے میں اگلا پہلو پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں اور وہ زیادہ واضح کرنا چاہتا ہوں یہاں صرف اتنا کہوں گا کہ آج مسلمانوں کی اتثریت مختلف جماعتوں مسلکوں کے طور طریقے اصول و ضابطے موٹی موٹی باتوں کو آپ اگر لیں گے اور اس جو قائدے کو جو بہت سمپل سادہ پڑھا ہے اور یہاں موجود بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ چیزیں ہم جانتے تھے ان اصولوں پر پرکے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مسلمانوں کی اکثریت ان بنیادوں پر اسلام کے قائدے پر قرآن کے اصول پر اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے طریقے پر نہیں ہے اسلام کی کچھ باتوں کو مانتے ہیں اور کئی باتوں کو جو ان کی سمجھ کے خلاف ہے ان کے امام کی رائے اور اجتہات کے خلاف ہے ان کے پیر صاحب کے بتائی ہوئے طریقے عبادت بیدتی عبادات عذکار مراقبات اور نجانے کیا کیا ان عقائد کے خلاف ہے تو وہ وہاں قرآن و حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں امام کی پیر کی بزرگ کی بات لیتے ہیں ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے ہماری پریشانیوں کی جڑ اور بنیاد ہے دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب کو دعوت دینے والا معاملہ ہے بالکل کلیر جو اگلے سبب سے ظاہر ہوگا پانچوے نمبر پر جو ذکر کیا اور میں زیادہ اسی کو بیان کرنا چاہتا تھا آج وہ یہ ہے کہ اس پانچوے قائدہ انہوں نے بیان کیا کہ قرآن اور سنت کے تمام نصوص نص کہتے ہیں واضح دلیل کو اس کی جمع نصوص اس کی کئی قسمیں ہیں تو قرآن و حدیث کی جو دلیلیں ہیں نصوص ہیں ان نصوص کے تمام حصوں پر وہ کو پر ایمان رکھنا ہاں اور بعض کو بعض کی طرف پھیرنا یہ پہلا یہ قائدہ جو بیان کرنا ہے اچھی طرح سے سمجھیں یعنی قرآن اور حدیث میں جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں ہمارا یہ ایمان ہونا چاہے کہ ہم سب مانتے ہیں اور ایک آیت دوسری آیت سے ایک حدیث دوسری حدیث سے جوڑ کر دیکھی جائے ایک آیت سے دوسری آیت کو رد نہیں کیا جائے ایک حدیث سے دوسری حدیث کو رد نہ کیا جائے ایک آیت کے ایک لفظ کو یا حدیث کے ایک لفظ کو دوسری آیت کے لفظ سے دوسری آیت دوسری حدیث کے لفظ سے رد نہ کیا جائے بہت ایم قائدہ ہے اور یہ قائدہ نہ سمجھ کے بہت سے پڑھے لکھے لوگ جو سمجھتے ہیں ترجمہ پڑھ کے ہم عالم ہو گئے وہ یہ چیز سمجھتے نہیں ہیں اور غلطیاں کرتے ہیں ٹھوکرے کھاتے ہیں خود گم رہا ہوتے ہیں دوسروں کو کرتے ہیں آگے دیکھئے شک نے کہا کہ قرآن و حدیث کے تمام نصوص کو مان لینا ایمان رکھنا اور بعض کو بعض کی طرف پھیرنا ایک دوسرے کی طرف پھیر کر سمجھنا قرآن اور سنت میں کوئی فرق کیے بغیر من حیث القبول والدلالت والعمل قبولیت کے اعتبار سے دلالت کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے یہ جملہ تھوڑا سا وضاحت کر دوں ایک دو جملے میں یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے ہم پڑھتے ہیں مصحف میں اور اللہ کی رسول ظلم کی قول فعل تقریبات کو حدیث کہا جاتا ہے اب ہمارے یہاں یہ تو فرق کر رہے ہیں ہم کہ یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے قرآن اور حدیث میں کچھ اعتبار سے فرق ہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کا کلام بھی ہے لفظ بھی اور معنی بھی اللہ کی طرف سے ہے لیکن حدیثیں جو ہے وہ معنی تو اللہ کی طرف سے ہے لیکن الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جو اللہ نے توفیق دی انہیں فرق سمجھیں ایک فرق یہ بنیادی کہ وحی یہ بھی ہے اس لئے اس کو وحی جلی اور اس کو وحی خفی کہتے ہیں قرآن وحی جلی ہے قرآن کو وحی مطلو کہتے ہیں یہ وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور تلاوت کرنے پر عجل و ثواب ہے حدیثوں کی اس طریقے سے تلاوت نہیں کی جاتی تو اللہ تبارک و تعالی نے دونوں وحی کے طور پر دیا اس لئے یہ دونوں میں ہم یہ جو دو تین فرق جانتے ہیں اس کے علاوہ کیا قرآن سے حلال حرام ثابت ہوگا حدیث سے نہیں ہوگا نہیں دونوں میں فرق نہیں کریں گے دونوں میں فرق نہیں کریں گے جیسے قرآن کسی چیز کو حرام کرے وہ حرام ہو جائے گا ایسے ہی حدیث کسی چیز کو حرام قرار دے حرام ہو جائے گی قرآن سے کوئی چیز دین کی ثابت ہو رہی ہے عبادت کی ثابت جیسے ہو رہی ہے حدیث سے اگر کوئی عبادت کا عمل ثابت ہوگا تو اسے قبول کیا جائے گا دلالت میں اس کو عمل میں لانے میں اور اس کو قبول کرنے میں دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جائے گا اور اس میں کور بھی کچھ اصول ہے حدیث متواتر اور حدیث آحاد یہاں کاش کے موقع ہوتا اصولی طور پر ہو سکتا ہے ہمارے کچھ لوگوں کو ایسا لگے کہ یہ کیا بات کر رہا ہوں لیکن بہت اہم یہ دین کی بات ہے دین کو قبول کرنے اور ماننے کے سلسلے میں جو فرقے جو لوگ آج گمراہیوں کا شکار ہیں قرآن و حدیث کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث پہ ہیں وہ ایسے اصولوں کو اختیار کر کے اپنے مسلک کو تقویت دیتے ہیں اور قرآن و حدیث کی بہت ساری باتوں کو رد کر دیتے ہیں جیسے اب یہاں ہنفی مسلک میں یہ کہا جاتا ہے کہ ولی کی شرط نہیں ہے اگر کوئی عورت اپنی مردی سے شادی کر لے بغیر ولی کی اجازت کے تو شادی ہو جائے گی جبکہ حدیث رسول ہے اللہ کے رسول حرمائے ایم امراتن نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحوہا باطل فنکاحوہا باطل فنکاحوہا باطل کہ جو بھی عورت اپنے ولی کے اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تاقید سے کہہ رہے ہیں وہ ہمارے ہم بھی مسلک میں آپ کتابوں میں پڑھیں گے کہ کہیں گے ولی کے بغیر بھی نکاح کیے تو ہو جائے گا کیوں اب یہ حدیث کا کیا کریں گے تو انہوں نے ایک اصول بنایا کہ یہ اخبار آہاد میں سے ہے یعنی متواتر حدیث نہیں ہے اور قرآن میں ولی کا کی شرط بیان نہیں کی گئی ہے یہ غلط ہے ان کی بات لیکن وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ولی کی شرط نہیں ہے اب حدیث بیان کر رہی ہے جو آہاد ہے تو قرآن پر آہاد کے ذریعے سے زیادتی کرنا جائز نہیں ہے یہ اصول بنا لی ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ قرآن کی آیت ہے جس میں ولی کی شرط نہیں ہے اور یہ حدیث ولی کی شرط بتا رہی ہے تو یہ قرآن پر زیادتی ہو جائے گی اور خبر واحد ہے اخبار آہاد میں سے ہے اس سے کہنا جائز نہیں ہے ایک قائدہ آپ کو سمجھ میں آئے نہ ہے لیکن غور سے سن کر یہ سوچئے کہ اس ایک قائدے کی میں نے ایک مثال دی ہے ایک مثال دی ہے سیکڑوں جو متقلیدی مذاہب اور ان اصولوں کو ماننے والے لوگ ہیں اس طرح کے سیکڑوں احادیث اور احکامات کو رض کر دیا جو قرآن حدیث سے ثابت ہیں مثالیں بیان کی ہیں علامہ ابن قیم نے علامہ ابن دقیق علید نے علامہ ناسو دنالبانی ان لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں کہ حدیثوں کے اخبار آہاد کے ایک اصول کی بنیاد پر بہت سی حدیثوں کا قتل کر دیا گیا اور ہم کہتے ہیں مسلمان یعنی بعض حدیثوں کو مان کر بعض آیتوں کو مان کر بعض حدیثوں کو رد کر دینا ابھی میں اس مسئلے پر بحث نہیں کر رہا ہوں جس کا میں نے ذکر کیا وہ بحث کروں گا تو اصل موضوع رہ جائے گا تو اللہ کے شیخ نے کہا کہ قرآن و حدیث میں دلالت قبول اور عمل کے اعتبار سے فرق نہ کرنا نہ ہی قرآن کی آیات کے مفردات کے درمیان نہ سنت کے مفردات کے درمیان مفردات یعنی اس کے الفاظ کے درمیان فرق کرنا کے یہ اور یہ اس پہ ملا کے یہاں یہ کریں گے تو اس کو اس کے جدیے سے رد کر دیا گیا اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ جملہ بیان کرنے کے بعد شیخ نے ایک آیت اور ایک حدیث پیش کی آیت درہ لمبی ہے دو تین آیتیں سورہ بکرہ کی موقع ہوتا اس پر کم سے کم آدھا ایک گھنٹہ بولنا چاہیے تاکہ لوگ سمجھیں اس تناظر میں جو میں آگے بولنے جا رہا ہوں اس آیت اور حدیث کی روشنی میں اگر آپ غور کریں گے تو مسلمانوں میں یہودیت نظر آئے گی یعنی یہودیوں کی صفت وہ کیسے یہ قرآن کی آیت پڑھئی ہے یہ سورہ بکرہ کی آیتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو یہودی تھے مدینہ میں اور مدینہ کے اطراف میں تین بڑے بڑے قبیلے تھے بنو قینقہ بنو نظیر اور بنو قرآزہ یہ تین بڑے قبیلے تھے تو ان یہودیوں سے بہت سارے معاملات میں خطاب کیا گیا یہ پہلے پڑھے لکھے لوگ تھے تاکتور تھے جیسے ہمارے یہاں تاکتور ملک جو ہوتے ہیں وہ سرداری کرتے ہیں اور چھوٹے لوگوں کو اپنا حلیب بنا کے لڑاتے ہیں ہتھیار بیچتے ہیں یہی کارکام کرتے تھے یہ لوگ مدینہ میں بسنے والے مشرق قبیلے جو دو تھے آوس اور خزرج کے ساتھ آوس اور خزرج دو قبیلے تھے ان میں لڑائیاں ہوتی تھی اور یہ یہودی قبیلے ان کو لڑاتے تھے اور لڑا کے ان سے ہتھیار بیچتے تھے اور پھر ان مدینہ کے ان دو قبیلوں سے ان تینوں یہودی قبیلوں کے کیا کہتے ہیں معاہدے تھے حلیفی تھی کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا میں تمہارا ساتھ دوں گا بنو قینو کا کہتے ہیں خزرج کے ساتھ تھے اور بنو نظیر اور بنو قریضہ جو ہے وہ آوس کے ساتھ تھے جب دونوں میں جنگ ہوتی تو یہ بنو قینو کا خزرج کا ساتھ دیتے اور بنو آوس کا ساتھ باقی دونوں قبیلے دیتے تو اسی تناظر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سرزنش کیا اور کہا پھر تم یہ لوگ جو ہو یہ تم اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو یہ قرآن کا اسلوب ہے تفصیل کا موقع نہیں تم اپنے بھائی بند کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی میں سے ایک فریق کو یہودیوں کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ہی میں سے ایک فریق کو گھروں سے نکالتے ہو جلا وطن کر دیتے ہو ان پر گناہ اور سرکتے ہیں کشی کرتے ہو یعنی ظلم اور زادتی کے ساتھ ان پر چڑھے جاتے ہو چڑھے جاتے ہو زادتی کرتے ہو یہ تم کام کرتے ہو قتل کرتے ہو جلا وطن کرتے ہو ظلم اور ادوان کرتے ہو پھر آگے کہا وَإِيَا تُكُمْ أُسَارَا تُفَادُوهُمْ اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے سامنے آتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کے چھوڑاتے ہو فدیہ دے کے چھوڑاتے ہو وَهُوَ مُحَرَّمُنْ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ جبکہ ان کا نکالنا بھی تم پر حرام تھا بات سمجھیں کہ یہودی کیا کرتے تھے اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دے کر لڑائی لگا کر جب جنگ کرتے تو بنو قینقہ خزرس کے ساتھ میدان میں ہے اور بنو قریضہ بنو نظیر عوز کے ساتھ میدان میں ہے دونوں ایک دوسرے کو مارتے تو بنو قینقہ کا یہودی ادھر کے یہودی کو مارتا ادھر کا یہودی ادھر کے یہودی کو مارتا قیدی بناتے گھر سے نکالتے اب جب قیدی بن کر آتے تو ادھر کا یہودی بولتا کہ میں جو ان کے پاس ان کا قیدی بن کر آتا اس کو بولتا کہ میں اس کا فیدیہ دے کر اس کو چھوڑانا چاہتا ہوں آزاد کرنا چاہتا ہوں تو پوچھا جاتا ارے ابھی تو تم نے جنگ کی تھی اب اس کو چھوڑوا کیوں رہے ہو اس کے لئے پیسہ دے رہے ہو خرچ کر رہے ہو کہا توریت میں ہم کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر تمہارا کوئی آدمی قیدی بن جائے تو اس کو فدیہ دے کے چھوڑاؤ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ توریت میں یہ اگر تم کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ساتھی قیدیوں کو فدیہ دے کر چھوڑاؤ تو یہ بھی تو حرام ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون مت بہاؤ یہ بھی توریت نے کہا ہے گھر سے مت نکالو ظلم نہ کرو ایک دوسرے پہ تو یہ تین حکم تو نہیں مان رہے ہو اور بڑی بابندی سے لوگوں کے آر کو دیکھتے ہوئے عبدالرمان بن ناصر نے اس کی تفسیر میں کہا کہ آگ پر نار پر آگ کو آر کو ترجیح دی انہوں نے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہہ رہے یہودی یہودی کے کام نہیں آ رہا ہے اس لئے اس کو فدیہ دیتے پیسہ دے کے چھوڑاتے تھے اللہ رب العالمین نے ان کی اس روش کا ذکر کر کے سرزنش کی اور آگے کہا کیا تم اللہ کی کتاب کے بعض حصے کو ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو بڑی جامع بات اور آج کے موجودہ مسلمانوں کے حالات کا دین کے ماننے کا تجزیہ اگر ہم اس آیت کی روشنی میں کریں تو اگلے پانچ چھے ہفتہ میں کرتا رہوں گا اور مضمون پورا نہیں ہوگا کہ ہمارے یہاں جس میدان میں آپ دیکھئے آپ کو یہ شکل نظر آئے گی کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو بولتے ہیں لیکن کہیں کچھ چیزیں مانتے ہیں کچھ چیزیں نہیں مانتے ہیں دین کی کچھ چیزوں کو کچھ جماعتوں نے ایک جماعت نے حکومت قائم کرنا چاہیے اب اس سے متعلق محنت کر دوسری کوئی چیز بیچ گئے نہیں نہیں وہ ہماری پالیسی کے خلاف ہے کیا پالیسی آپ کی اللہ اور رسول کی پالیسی سے الگ پالیسی ہے تو پھر آپ دین کا کام مت کرو یہ بولو کہ ہم سیاست کر رہے ہیں ہماری پارٹی یہی ہے دعوت و تبلیغ کا نام کیوں لیتے ہو دعوت و تبلیغ کر رہی ہیں تو پورا دین دین مانا جائے گا اب کہتے ہو کہ یہ اہم نہیں ہے یہ فروعی مسئلہ غیر اہم ہے اللہ اور رسول کی کوئی بات غیر اہم نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ ساری اہم باتوں میں کچھ چیزوں کا درجہ اچھا ہے عقیدہ بنیاد ہے عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے تو آپ کتنی بھی نماز پڑھنے کتنا بھی روزہ رکھ لیں کتنے بھی عبادت کر لیں سب بیکار اور ان کے نزدیک عقیدہ ہی فروعی مسئلہ بن گیا ایک جماعت فضائل پر محنت کر رہی ہے عداب بتا رہی ہے وہ بھی چند چیزوں کا عداب کھانے کے عداب بتاتے راستے کے عداب دیکھ لیجئے دیندار شہر میں سب بے دین نظر آئیں گے لوگوں کو تکلیف دینا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے آٹو والا ہو ٹھیلے والا ہو دکاندار ہو مالدار ہو غریب ہو دین کا عدنا درجہ تو آپ فضائل والے دین کو مان رہے ہو اور مسائل والے دین کو نہیں مان رہے ہو یہ یہودیت نہیں ہے کیا حرام سودی لیندین کر رہے ہیں اور سودی بینک سے لیندین کر رہے ہیں مولی صاحب کا فتوہ راستہ نکال کے جو ہے حلال کو حرام بنا رہے ہیں حرام پیسہ لے کے نوٹ چینج کر دیا کہا فتوہ ہے مولی صاحب کا کہ وہ حرام حلال ہو جائے گا آپ کا حرام حلال ہوا جس نے تبدیل کیا اس کا حلال حرام نہیں ہوگا ہمارے ہاں ایک صاحب نے بتایا حرام پیسہ آتا ہے تو دکاندار کے پاس جاتے ہیں ملتے ہیں یہ نوٹ لے کے دوسری نوٹ دے دو تو کہا اس طرح حلال ہو گیا تو آپ کا حرام یہ مولی صاحب نے بتایا نسخہ تو میں نے مجھ سے جب کسی نے آگے پوچھا میں نے کہا بتائیے کہ آپ کا حرام ایسا کرنے سے حلال ہو گیا تو اس بیچارے دکاندار کا حلال حرام نہیں ہوا بیٹے بٹھائے وہ بیچارہ دھندہ کر رہا ہے اور آپ نے اس کے حلال کو حرام بنا دیا کہا صرف حلال ہی ہوگا ایک صاحب نے پوچھا کہ ہمارے مدرسے میں ایک معاملہ ہوا مجھ کو اس سے کھٹک ہے وہ ہنفی مسئلک کے ماننے والے تھے میں نے ذکر کیا اس سے پہلے کہا وہ کیا کہا وہ جو چمڑے کا پیسہ آیا تو کچھ گریب بچوں کو بلائیا اور کہا کہ یہ ہم آپ کو تفویز کر رہے ہیں تملیق کر رہے ہیں مالک بنا رہے ہیں اب ان کو مالک بنا دیا اب اس کے بعد جو ہے ان سے کہا گیا کہ آپ مدرسے کو ہبا کر دو بچوں نے ہبا کر دیا تو وہ صاحب جو تھے ٹرسٹی تھے مدرسے کے کہا میں نیا نیا بنا ہوں لیکن یہ چیز دیکھ کے مجھے بڑا عجیب سا لگا میں نے کہا یہ کیا ہے تو کہنے لگے کہ یہ ہمارے فلا فلا عالم نے اشراف علی تھانوی رحمہ اللہ صاحب نے لکھا ہے ایسا کرنے سے حلال ہو جائے گا جو غریبوں کا حق ہے وہ مدرسے میں دیا جا سکتا ہے دلیل وہ دیتے ہیں ہنفی مسلک میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہم گھر میں گئے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی ہانڈی چڑھی تھی تو کہا کہ یہ جو ہے گوشت ہے آج ہمارے گھر گوشت ہے حضرت عائشہ نے کہا وہ ہمارے لئے جائز نہیں کیوں کہا کیوں جائز نہیں ہے کہا وہ بریرہ جو ان کی آزاد کردہ لونڈی تھی حضرت عائشہ کی کہا بریرہ کو صدقے کی طور پر دیا گیا اور ہم لوگوں کے لئے صدقہ حرام ہے اہلِ بیت کے لئے تو نبی کریم صلی اللہم نے کہا کہ لہا صدقہ تن ورانہ حدیعہ ان کے لئے صدقہ ہے ہمارے لئے حدیعہ ہے وہ صدقے کی حقدار ہے یعنی زکاة کی صدقے کی حقدار ہے تو ان کو صدقہ دے دیا گیا اب وہ مالک ہو گئی نا اب وہ مالک ہو گئی تو مالک کی حیثیت سے وہ کسی مالدار کو بھی کھیلاتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے وہ زکاة تھوڑی رہ گئی تو وہی بات یہاں پیش کر رہے ہیں مارو گھوٹنا ٹوٹے سر کہاں کا استدلال کہاں کی دلیل تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا کیا کہنا ہے مجھے اتمنان نہیں ہے میں جانتا ہوں آپ اہلِ حدیث ہیں لیکن آپ سے پوچھ کہ میں اتمنان چاہتا ہوں تو کیا جواب ہے میں نے کہا ڈائریک کہوں تو یہ یہودیت ہے ان سے یہی جواب دیا میں نے کہ یہ یہودیت ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی نے قرآن میں ذکر کیا کہ اتوار کے دن سنیچر کے دن مچھلی مارنا منع ہے جمعہ کو جال لگائے اتوار کو نکالا اور کہا کہ ہم نے سنیچر کو سکار کہاں کیا اللہ رب العالمین سے ہمارے مالکوں کی زبان میں ہوشیاری اسی طریقے سے جو اللہ کی رسول نے فرمایا کہ اللہ کی لانت ہو یہود پر اللہ نے جانور کی چربی کو ان پر حرام کیا تو انہوں نے کیا کیا چربی کو پگلایا بیچا اور اس کی قیمت کہا ہم چربی کہاں کھا رہے ہیں میں نے کہا یہ ایسا ہی طریقہ ہے اور پھر یہ حدیث میں نے خود بیان کی اور ان کو بتایا کہ یہ غلط استدلال ہے میرا سوال یہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس بچے کو جس کو آپ نے مالک بنایا آپ کے مدرسے میں کہ یہ تملیق کر دی ہم نے اب بچہ بولنے لگا کہ میرے گھر کی چھت ٹپکتی ہے آپ نے مجھے پانچ لاکھ دیا تین لاکھ روپیے کا میں وہ چھت بنانا چاہتا ہوں تو آپ کے مدرسے والے اجازت دیں گے کہ ہاں جاؤ چھت بنوالو کھانا ہی دیں گے میں پھر مالک کہاں بنایا اگر میں مالک ہوں کسی پیسے کا تو میرا اختیار ہے نا آپ کے پاس اگر دس لاکھ روپیہ ہے تو میں آ کے آپ سے کہوں کہ دس لاکھ روپیہ ہبا کر دو آپ کر دیں گے جس کے مالک ہیں آپ تو آئیسہ کرنے سے مالک بنایا کہاں آپ نے ان بچوں کو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مالک ہیں آپ دے دو تو آپ دوسرے مالکین کو شہر میں جا کے بولے گے کہ تمہارے تم جتنے مالک کو دے دو یا ڈائی پازن دینے میں لوگ آنا کانی کرتے ہیں جکات پورا پورا دیں گے آپ اس بچے کو جتنا دے رہے اتنا بہر رہے دے دو ہبا کر دو کتنی عجیب و غریب بات ہے کتنا کھلا دھوکا ہے تو یہ میں ارزت یہ کرنا چاہتا ہوں یہ دو چار مثالیں دیں میں نے ابھی کہا کہ اگر میں کئی خدبہ مثالیں بیان کرنے میں دے دوں کہ ہمارے یہاں آج جتنے بیدتی ہیں جتنے بیدتی قرآن حدیث اور اہل سنت والجماعت سے حق کر اور کھل کے کہوں کہ اہل الحدیث کے علاوہ آپ جتنے گروہ کو دیکھ لیں آپ کو یہ رویش نظر آئے گی اصولا اہل حدیثوں میں عملن نظر آئے گی اہل حدیثوں میں عملن کہ ہم مانتے تو ہیں کہ قرآن و حدیث میں جو آ جائے مان لینا چاہیے لیکن عمل میں ہمارے یہاں کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے ہیں جماعت کو ہمارے یہاں خاص طور سے جماعت اور اجتماعیت کو جیسے بانتے ہی نہیں اہل حدیث سب صدر اور سیکریٹری کچھ بھی ہو اس کا الزام ان کے اوپر آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہاں تو بہرحال میں یہ کہہ رہا جتنے بیدتی ہیں جہاں جہاں وہ بیدت کر رہے ہیں وہاں وہاں قرآن و حدیث کو نہیں مان رہے ہیں جہاں جہاں وہ سیکریٹ اور قرآن و حدیث کے خلاف کر رہے ہیں وہاں وہ بعض چیزوں کا انکار کر رہے ہیں اب وہ عملی طور پر یا اصولی طور پر اگر صرف عمل میں انکار ہے تو یہ عملی کفر ہے اور اگر اصولاً انکار کر دیا قرآن و حدیث کا تو یہ عقیدے کا کفر ہے آدمی اسلام سے باہر ہو جائے گا اور یہ جو روش اوپر والی بات اور نیشے والی بات یعنی جو میں نے بیان کی ہے سر تسلیم خم کر دینا قرآن و حدیث میں تفریق نہ کرنا آپ دیکھئے کہ کچھ ایسے لوگ آتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی ابھی میں نام نہیں لوں گا پاکستان میں جاوید غامدی اس کی قبیل کا یہاں ایک علی گھر میں یہ قرآن مانو حدیث کی ضرورت نہیں ہے تو قرآن و حدیث میں تفریق کر رہے ہیں ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں بعض حدیثوں سے علی انجینئر اور فلاں اور فلاں جن سے ہمارے نوجوان متاثر ہیں وہ بعض تاریخی واقعات کو لاکر قرآن و حدیث کرتے ہیں کہ دیکھئے اس سے حمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مضمت ثابت ہو رہی ہے ام الممن حضرت عائشہ کی غلطی ثابت ہو رہی ہے فلاں کہ اس کو برا مانو اور ابانا نوجوان لڑتا ہے مولویوں سے آگے آپ نے اس کو ایسا کہہ دیا یزید کو رحمہ اللہ کہہ دیا ممبر سے اتارو مسجد سے نکالو کون یزید جس کو برا سمجھنا آپ ایمان کا حصہ سمجھ رہے ہیں آپ کا انجینئر آپ کو سکھا رہے ہیں رافزیوں کا ایجنڈ بن کے اور آپ اس کو مان رہے ہو اس یزید پر بہت سے صحابہ کرام نے بیعت کی تھی امیر الممنین مانا تھا تو وہ آپ سے زیادہ بزدل تھے آپ بہت بہادر ہیں اور آج یہ بحث نکال کر آپ کو دین کی خدمت کر رہے ہو تو یہ جو باتیں کہہ رہا ہوں وقت نہیں رہا یہ آج ہمارے یہاں آج کے ماحول میں جو گمراہیاں ہیں فکری انتشار ہے خرابیاں ہیں ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک طرف ہم کو دیکھتا ہے کہ بہت سی مسجد ہے مسجد میں لوگ جا رہے ہیں دینداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں دوسری طرف حرام خوری ہے بے حیائی ہے زنا کی کسرت ہے زنا عام ہے ہماری پیشانی پر بل نہیں ہے ابھی دوسری تیسری شادی کی بات کریں تو ہماری خواتین کے ناک بہنچ کر جائے گی مولوی کیا بولتا ہے یہ مولوی نہیں بول رہا ہے اللہ رسول کہہ رہے ہیں یہ مسائل کا حل ہے پورے قرآن و حدیث پر جب آپ عمل کریں گے تو پورے قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی برکت ملے گی بعض کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے تو یہ برکتیں نہیں ملے گی آپ کے گھر کے چولے میں گھنڈک ہو سکتی ہے آپ پریشان رہ سکتے ہیں اگر قرآن و حدیث کے بعض حصوں کو مانا اور بعض حصوں کو نہیں مانا تو آپ کا ایمان آپ کا عمل آپ کا منحج بیکار اللہ رب العالمین کے یہاں ایسی چیز قبول نہیں ہے یہ میں جب کہہ رہا ہوں اس پر اعتراض نہ کریں وہ دیکھیں کہ بھئی صحابہ اکرام کے زمانے میں پورا دین ماننے والے جنہوں نے صرف مسائلہ مقضاب کو نبی مان لیا قرآن مانتے تھے توحید مانتے تھے حدیث مانتے تھے روزہ رکھتے تھے ایک دوسرے کو نبی مان لیا اسلام سے خارج ہو گئے زکاة دینے سے انکار کیا صحابہ اکرام نے کتال کیا ان میں سے بعض کو کافر مانا بعض کو باغی مانا ایک چیز کا انکار ہم کتنی چیزوں کا انکار کر رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اگر تعویل کر رہا ہے کوئی آدمی تعویلان اگر گر گلت ہے تو ہم اس کو کافر کا فتوہ نہیں دیں گے کافر کسی معین کو کہنا یہ ایک الگ بحث ہے لیکن قرآن و حدیث کی اس روشنی میں ہاں اللہ تبارک و طرح نے کہا کہ کیا تم بعض کتاب پر کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو بعض کا کفر کرتے ہو آگے کی آیتیں پڑھیں تو جو شخص تم میں سے ایسا کرے گا تو اس کی جزا نہیں ہے مگر کیا اس کا بدلہ کیا ہے دنیا کی زندگی میں رسوائی بے عزتی خز یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن اور کلام بول رہا ہے جس کو ہم مانتے ہیں آج مسلمان جو ذلت و رسوائی کا شکار ہے جس کو سب سے زیادہ عزت والا ہونا چاہیے اس سب سے زیادہ بے عزت ہے یہ اللہ نے اس بے عزتی کی ایک وجہ ہی نہ ہے تمہیں بتائی کہ یہ یہودی صفت اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھی اللہ کے رسول نے فرائے کہ تم سے پہلے کے لوگوں کے نقش قدم پر ہو بہو چلو گے تو یہودیوں کی یہ صفت آج مسلمانوں میں آپ کو جگہ جگہ نظر آگی کچھ چیزیں مان رہے ہیں دین کی کچھ چیزوں کو رد کر رہے ہیں اصولاً رد کر رہے ہیں یا عملاً رد کر رہے ہیں ایسا کر ضرور ہے تو اس کا نتیجہ اللہ کہہ رہا ہے ہم شکایت نہیں کر سکتے کچھ لوگ لکھتے ہیں نا کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے مسجد توڑ دی گئی مسلمانوں کے گھر پر بلڈوزر چل رہے ہیں اتنا ظلم اور زادتی ہو رہی ہے عزتیں لوٹ رہی ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ آپ لوگ اور ہم لوگ پورا دین مانتے ہی نہیں ہیں ہمارے ہاتھ شرک ہو رہا ہے بولتے ہیں آنکھیں بند کر لو مسلک کا اختلاف اس کو مت چھڑو کوئی بیدت کر رہا ہے اس کو زادہ مت کرو مطلب بیدت کو قبول کر لو تو بعض کو مانو بعض کو مت مانو تو جو ایسا کرے گا اس کے لئے دنیا میرے سوائی ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يُرَدْدُونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَزَاب اور قیامت کے دن وہ سخترین عذاب کی طرف پلٹا جائیں گے جہنم کا بھیانک عذاب وَمَلْ لَهُ بِغَافِلِنْ عَمَّتَ عَمَلُونَ اور تم اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو یہاں اتنی ہی آیت پیش کی لیکن میں اگلی ایک آیت بھی پیش کر رہا ہوں اس سے کہ شیخ عبد الرحمان بن ناصر نے کہا کہ یہ عمل یہودیوں کا کیوں ایسا تھا ہمارا کیوں ایسا ہے جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں کیوں اس کی وجہ اگلی آیت میں بیان کی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے دنیا کو ہم ترجی دے رہے ہیں آخرت کو بھلا بیٹھے یقین ہی نہیں ہے جنت جہنم پہ یا پھر یہ سوچتے ہیں دیکھا جائے گا یہ کاروبار کی طرح نہیں ہے کہ آپ کہیں جو سب کا ہوگا میرا بھی ہوگا چل جائے گا ایک ڈککی لگائے گا بخاری کی حدیث آپ نے بہت مرتبہ سنی ہے دنیا میں جس نے کبھی دکھ نہیں دیکھا ہو جہنم میں ایک گوتہ لگا کے نکالا جائے گا تو کہے گا کہ سکھ کیا ہے آرام کیا ہے مجھے معلوم ہی نہیں ہے کتنے خطرناک جہنم ہے عذاب ہے اور اس بارے میں اللہ نے آگے کہا کہ اس آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی کے پیچھے یہ لوگ پڑے ہیں فَلَا يُخَفَّفُ اس کو خرید لیا فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ تو اب یہ لوگ جو جہنم میں ڈالے جائیں گے نا تو نہ ان سے عذاب میں تخفیف ہوگی مسلسل چلے گا اور ہلکہ بھی نہیں ہوگا عادت پڑ جائے گی اور جہلنے کی طاقت ہو جائے گی ایسا نہیں ہے نہ اس میں تخفیف ہوگی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی شیخ نے اس آیت کے بعد ایک حدیث پیش کی بہت غور سے وہ حدیث سنیا اور خطبہ ہم ختم کرتے ہیں عمر بن عاش رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مسلسل احمد ابن ماجہ میں ہیں صاحب مجموع زواید نے اسے مقبول روایت کہا ہے صحیح کہا ہے غالبا وہ کہتے ہیں کہ ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی یعنی آپ کے گھر کے پاس کچھ لوگ صحابہ اکرام موجود تھے تو ان میں سے بعض نے کہا عالم یقول اللہ قدہ و قدہ کیا اللہ نے قرآن میں ایسا ایسا نہیں کہا اور دوسرے لوگوں نے کہا کیا اللہ نے ایسا ایسا نہیں کہا مطلب ایک جماعت نے جو باتیں پیش کی کہ قرآن میں یہ آیت ایسے ہے تو اس کے جواب میں اس کے مخالفت کو ایک بظاہر مانا دینے والی آیت کا پڑھا کہ ایسا ایسا نہیں کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا فسامع رسول علیہ وسلم فخرجا آپ باہر نکلے فقاً نماؤفوکع فی وجہی حبرمان تو آپ کے غصے سے آپ کی حالت ایسے تھی جیسے آپ کے چہرے پر انار کے دانے نیچے اڑ دیئے گئے ہو گصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہوا جا رہا ہے قرآن کی کچھ آیتوں کو پیش کر کے قرآن کی کچھ آیتوں کو اس کے رد میں پیش کیا جا رہا ہے تو آپ کی یہ کیفیت ہو گئی فقالہ اور آپ نے کہا اف بہادہ امیر تم او بہادہ بوئیس تم کیا تم کو اس کام کا حکم دیا گیا ہے یا یہ پیغام دے کر بھیجا گیا ہے یہ حدیث اس لائق ہے انشاءاللہ میں کسی موقع پر اس پر پوری تقریر درس دوں گا انشاءاللہ آج اس کی بڑی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے نوجوان زیادہ اسی کام میں مشغول ہیں جو بیکار ہے جو ان سے تعلق ہی نہیں رکھتا جو حکومت کے کرنے کا ہے ہمارے نوجوان جو جذباتی ہو کہ اس کے شکار ہوتے ہیں سازش کا حکومت یہ قائم ہونا چاہیے اگر حکومت قائم ہو گئی تو اس کا کام ہے قاضی اور حکم کا کام ہے وہ آپ کریں گے چلتے پھرتے کہ ایک آدمی مرتد ہو گیا تو گولی مار دو آپ کا کام ہے اگر اسلامی حکومت ہو بھی تب بھی کیا یہ عام آدمی کا کام ہے نہیں ہے جو ہمارا کام نہیں ہے اس میں دماغ کھپاتے ہیں پوری دنیا کا ایک چاند ایسی اور بھی بہت سی باتیں بحث جس میں صرف وقت کا زیاء قابلیت کا مظاہرہ علماء کی بہزتی اور یہ تاثر دینا کہ آپ کو بہت سمجھتا ہے کچھ نہیں سمجھتا جاہل ہیں یہ لوگ یہ بحث کرنے والے یہ اللہ کے رسول ظلم گئے کیا تم کو اس کا حکم دیا گیا اس کے ساتھ مبوس کیا گیا کہ انتظریبو کتاب اللہ بہدہ ہو بہباز کہ اللہ کی کتاب کو ایک دوسرے سے تم ٹکراؤ رد کرو بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہیں منکرین حدیث بدتی جتنے بھی ہیں اپنی بات کو صحیح بولنے کے لئے رد کرتے ہیں اس کا اللہ کے رسول آپ بولیں گے فختہ کبر بنانا ثابت کرو اللہ کے رسول نے حضرت علی سے توڑا دیا کہا حضرت علی نے توڑا اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی اولیہ تھوڑی تھے وہ مشرقین کی پکی کبریں تھی اس کو توڑایا تھا یہ دلیل دے دی اور سامین میں بھی ایسے لوگ ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کیا بات کہیں شیخ نے کیا حدیث نہیں پڑی اب یہ ایک حدیث اس طرح کی بات کہے کہ آپ نے مطمئن کر دیا کہ پکی کبر اولیہ کی بنا سکتے ہو لکھنے سے منع کہ ہمارا کبرستان بورڈ سے بھرا ہوا ہے کل ایک کبرستان میں ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ اتنی آپ کے یہاں باہر کے تھے اتنی پارٹیاں لگی ہیں میں نے کہا ہم تو سمجھتے تھے کہ صرف بریلوی حضرات یہ کرتے ہیں میں نے کہا ہاں یہاں دیوبندی حضرات بھی کرتے ہیں بعض اہلی حدیث بھی کر جاتے ہیں جو صاف صاف منع ہیں یہ نہیں مانتے ہیں بعض کو ماننا بعض کو نہیں ماننا اس میں بھی جوڑ لیجیے اللہ کے رسول کی کتنی صاف حدیث ہے کہ اللہ کی لانت ہے یہود و نصارہ پر اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا انبیاء کی یہاں اولیاء بول رہے ہیں جاہلیوں کا تھا یہ بریلوی حضرات کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اولیاء کی قبریں تھی نہیں تھی جاہلوں کی تھی کافیروں کی تھی اس لیے توڑوایا یہ اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول انبیاء کی قبروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کی قبر پر اگر کسی نے مسجد بنائی تو اس پر اللہ کی لانت ہے اب بتائیے یہ ماننے کے لیے تیار ہے نہیں مانیں گے تعویل کریں گے گھماو بھڑاؤ کریں گے فلاں اور فلاں کولی لائیں گے اللہ کے رسول کی حدیث کرت کریں گے پھر بھی اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے بولیں گے اپنے آپ کو اور ہمیں کہیں گے گستاخ ہیں گستاخ تو آپ ہوئے کیا آپ کی بات کو توڑ مرود رہا ہے ماننے کو تیاری نہیں ہو تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تم بعض کو بعض سے ٹکراتے ہو یہی کام منکرین حدیث کرتے ہیں قرآن حدیث کا قرآن قرآن کا ٹکراؤ بتا کے جو صحیح ثابت شدہ مانا ہے اس کو رد کر دیں گے ہاں آگے اللہ کی رسول نے کہا تم سے پہلے کی امتیں اسی قسم کی باتوں سے گمراہی کا شکار ہو گئی گمراہی میں پڑ گئی اب پہلے کی امتیں اس کی وجہ سے گمراہ ہوئی اور اللہ کی رسول نے کہا تم بھی پہلوں کے نقش قدم پر چلو کہ مطلب یہ امت بھی اسی راستے پر چل کے گمراہ ہوگی اور آج ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں قرآن حدیث کا تھوڑا سا مطالعہ کیجئے اور گرد و پیش میں نظر دوڑائیے تو آپ کو سوشل میڈیا پر ایسے جاہل اور ایسے قرآن و حدیث کو رد کرنے والوں کی بھیوڑ نظر آئے گی فلا مسلک فلا امام ڈاکٹر اسرار فلا علامہ قرآن حدیث کو رد کر رہے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کو دیکھئے وحدت و وجود پیش کر رہے ہیں اور ہمارے ہاں قرآن کی بڑی اچھی تفسیر کر رہے ہیں کاش موقع ہوتا ہے یہ لوگ سمجھ کر گمراہ لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں چنانچہ کہا اِنَّكُمْ لَسْتُمْ مِمَّا حَا هُنَا فِي شَئِن یہاں جو چیزیں تم بیان کر رہے ہو اس میں تم کچھ بھی نہیں ہو تمہارا یہ کام بھی نہیں ہے اللہ کے رسول اللہ کے فرمایا انظرو اللذی امیرتم بہی یہ اصول بنا لیجئے جو آخری دو جملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ کا ہماری کامیابی اور ناکامیابی کے بنیاد اس پر ہے کہ دیکھو غور کرو کس کا تم کو حکم دیا گیا ہے شریعت میں اللہ الرسول نے کہا ہے جو کام کرنے کے لیے اس پر عمل کرو فَاعْمَلُوا بَهِ اس پر عمل کرو لیکن یہ ہم سے نہیں ہوگا وَإِوَا لَّذِي نُحِیْتُمْ عَنْهُ فَانْتَوْ عَنْهُ اور جس سے تم کو منع کر دیا گیا ہے اس سے تم باز آ جاؤ اس سے تم باز آ جاؤ جیسا کہ میں نے بتایا کہ صاحبِ مجموع زواج نے اس کے رجال کو سقاط اور حدیث کو صحیح کہا ہے اس کی تشریح انشاءاللہ دوسرے موقعوں پر دوسرے انداز میں ہوتی رہے گی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائیں ہمیں کامل مومن بنائیں ہم اپنے آپ کو فریب دے کر اسلام کی کچھ چیزوں پر عمل کر کے کچھ چیزوں کو مان کر اپنے آپ کو کامل مومن اور جنت میں جانے والا تصور کرتے ہیں یہ ہماری بھول ہے توفیق عطا فرمائیں اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی دیں بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن المجید و نفان و ایاکم بلا تذیر